یہ بیسے گھر سے نہیں نکلتا سرطی میں اب وہاں سے صرف نیٹ فلکس کا پاسورڈ لگانے کے لئے یہاں آیا ہے ایسے میں نے شوٹیا اس کے پاس ہی چلتا ہوں سرویس کی کہا کہ کوئی اور ٹیوب نہ ڈال دے گندی سی بیسے وہ قریب یہاں سامنے ہی ہے اسلام علیکم guys we are back with another vlog تو جی آج بھی میں vlog سٹارٹ کر رہا ہوں لائٹ نہیں ہے اصل میں لائٹ ہوتی ہے تو میں فون یوز کرتا رہتا ہوں جب لائٹ جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں تو جی آج فرائیڈی ہے سب سے پہلے فریشو کے جمعہ بڑھتے ہیں جمعہ کا آگاز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو جی شاور شوبر لے لیتے ہیں کیونکہ جمعہ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے پھر ملتا ہوں آپ کو بعد میں تو جی شاور شوبر لے لیے جمعہ کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں جمعہ بڑھنے چلتے ہیں اوپر سے نا اجرک پہن لیتے ہیں سردی اتنی نہیں ہے دھوپ نکل ہوئی ہے آگے دھوپ پہ بیٹھیں گے بالچالب بھی بنا ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی گلے ہیں سوک جائیں گے تو ابھی آگے بناتی ہیں سوک جائیں گے سوک جائیں گھنگائی تو جی جمعہ شمعہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن ابھی میں گھر اینٹر ہونے لگا میں نے دیکھا بائٹ تو بہت زیادہ مٹی ہوئی ہے بہت زیادہ حالت خراب ہے اس کی سروس کروا لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے بال بنا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں تو جی چیک کرو بال چالے بن گیا اب چلتے ہیں جردی سے کیونکہ بہت زیادہ گندی ہوئی ہے اور گندی بائٹ مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتی بائٹ سروس کے لیے کھڑا دی ہے اور یہ بیچاری کو دھو رہے ہیں سردی میں دلہ کر رہے ہیں اس بیچاری کو لیکن کوئی بات نہیں چمک جائے گی نا پھر ویسے دوب بہت حرامی نکل ہوئی ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے سکون سے بیٹھا دوب لگوار ہو اور اس بیچاری کو دھو رہی ہیں جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو شیمپو شمپو لگا کے تیل چھول مالش مولش کوئی حجامت کوئی بال بول کٹنگ کوئی نائنوئی کر کے آئے سمیکسی کر دیا نا پھر اس کو کپڑا لگے کیونکہ ایسے تو بیٹھ نہیں سکتا پھر گیلا ہو جائے گا برو گیلا کرنے کے بعد بات میں اس کو ہلکی سی ہوا ہوا مارتے ہیں تاکہ جلدی سے سوک جائیں تو جی بیٹھ شاید ہماری اوکے ہوگی اب چلتے ہیں ٹائم سے تو جی وہاں سے میں نکلا ہوں گھر ہی جا رہا تھا اس کی مجھے کال آگیا ہے یہ بیسے گھر سے نہیں نکلتا سرطی میں اب وہاں سے صرف نیٹ فلکس کا پاسورٹ لگانے کے لئے یہاں آیا ہے میں نے کہا چلو لگا دیتا ہوں رکھے پھر کیونکہ مجھے اس کے گھر جانا پڑتا میں نے کہا درستہ تو ہوا اس کو نیٹ فلکس کا پاسورٹ لگا کے دیتا ہوں کیونکہ آج کل اس کے لائے میں نیٹ فلکس اینڈ چلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جی لے برو اوہے ایک منٹ جی لے برو جی لے اپنی زندگی اوکے برو سات ہی سات ہلاف اس جی فائنلی گھر آگیا ہوں آج سردی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ایسے خوشک سردی ہوتی ہے خوش سردی ہے مجھے اتنی خوشکی ہوتی نہیں ہے لیکن آج میرا آج بہت خوشکی دکھا ہوں یہ دیکھو چیک کرو کیسے وہ نکل ہوئی ہیں لائنیں بنی ہوئی ہیں اتنی خوشکی ہوئی ہے یہ ہاتھ پہ پتہ نہیں کیا وجہ سکون سے بیٹھ کے یہ ہی کر سکتے ہیں کوئی پلان جو نہیں ہے بلکل بھی مزہ نہیں آرہا کر بیٹھ کے بلکل بھی اس کو دیکھنا فضول لگ رہا باہر جی چلتے ہیں جی باہر نکلتے ہی سب سے پہلے میں نے فیصل کو پیک کیا اور اپنے فیورٹ پلاؤ کھانے آگے وہ بھی ملتان یخنی پلاؤ سے پلاؤ شلاؤ کھانے کے بعد ہم یہاں پہ آگے تھے آمیر بھائی کے پاس انہوں نے صبح سے سر کھایا تھا کہ میرے پاس آو اصل میں انہوں نے نہ بنایا بھی انہوں نے کیا اس نے اس نے نہ بھی نیا ڈرینک آنڈر بنایا یہ ابھی مطلب یہ دیکھو ابھی صرف ریڈی گیا ہے سمان سمانی ڈالائی ابھی جسٹ نا ویسی لگایا کہ پتہ چلے بھی ڈرینک آنڈر اپن ہوا لائٹ ابھی نہیں ہے لائٹ ساڑھے چھے آنی ہے لیکن میں پہلے ہی ریکوڈ کر رہا ہوں یہ ڈرینک آنڈر کی جگہ پہ ایڈرس بتائیو ایم پی اچھو بیزاری روڈ یہ نشہ بیشت ہے اس کے پاس نہ آنا بہتر چھو تلوینی ہونا اس کے لیے آدھنا باقی کام ہوکی آئی یہاں پہ بہت دیر بیٹھ لیا ہے آپ گھر جانے لگا ہوں ویسے بھی رات کو سردی ہو جاتی ہے اور جڑ سے جڑ سے نہیں پہنی ہے تو میں نے فیصل سے چلوائی تھی بھائی کبھی بھی فیصل سے چلواؤں گا لائٹ شائٹ آگئی ہے لیکن ہم جانے لگے ہیں اوکے برو اللہ آفیس اللہ آپ کو کامیاب کریں اوکے برو اللہ آفیس خلکے تنہیں تو میں نے ساتھ جانے تو تم کہہ رہا ہو کہ یہ کہ ایک دب سے وقت بدل گیا سین بدل گیا جس بات نہیں بدلے بس تجھے کل گھر آگیا تھا اس کے بعد میں نے ریکارڈ نہیں کیا یہ نیکس ریکارڈ کر رہا ہوں جب میں ریڈی شیڈی ہو کے شوپ پہ جا رہا ہوں مجھے یہا رہا ہے کل والا بلوک تو انڈ ہوئی نہیں تھا کیونکہ اتنا ریکارڈ نہیں ہوا تھا تو آج کا دن بھی کاؤنٹ کریں گے ریڈی شیڈی ہو کے ہوں چیک کر لو آج ہم نے بلیک بلیک پہنا ہے بیک شیک بھی پہن دیا ہے ریڈی شیڈی ہو کے ہوں چلتے ہیں شوپ پہ سب سے پہلے تو جی شوپ پہ آنے کے بعد میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں اب آنے کا ٹائم نہیں اب جانے کا ٹائم ہے بالکل رات کو ریکارڈ کر رہا ہوں میں یہ دیکھ لو جی جانے کا ٹائم ہو گیا دس بجنے والی ہے ویسے تو گھڑی ہے جی وہ غریب ہے لیکن بتاؤت ہوں دس بجنے والی ہے باہر دیکھو اندیرا اور اندر دھوان ہی دھوان یہ تو میں جانے لگا تھا پتہ چلے میری بائیک کا ٹائر پینچر ہو گیا میں سامنے پینچر لگوانے گیا تو اس کے اندر کیل گسے بہتے ہیں تو پھر نئی ٹیوب ڈر رہی ہے اس لئے میں یہاں آکے کھڑا ہو گیا پھر مجھے یاد آگیا کہ میں تو بلوگ بنا رہا تھا تو شوز بوس پہنے میں رینڈی کھڑا ہوں بس پینچر لگے گا چلتے ہیں گھرور کیا گھر ہو اس کے پاس ہی چلتا ہوں سرویس کی کہا کہ کوئی اور ٹیوب نہ ڈال دے گندی سیوہ سے وہ قریب یہ سامنے ہی ہے پینچر لگی ہے واپس شوپ کہہ ہوں میں گھر جانے لگا ہوں زیادہ سا بھی نہیں رکھوں گا تو جی فائنلی میں گھر آگے ہوں آج تو بہت بہت زیادہ سردی ہے ایک دن ملتان میں موسم سیوت ہے ایک دن فل سردیتی ہے آج تو صبح اتنی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اب دیکھ لو فل ٹائم سردی خیار جی گھر آگے ہوں یہاں پہ میں بلوگ کو کرنے لگا ہوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ملتے ہیں کل کے بلوگ میں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے